جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم سے کون سے ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے سے بھی پسند نہیں کیا تو سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جن سے یہ توفیق چھن لی جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا حضور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو فرمایا میرے کریم نبی نے جب اگلی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے تو سمجھ لیا کریں پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے مجھے کن سے کر تو قریب تر مجھے اپنے در کی گدائی دے مجھے اس جہاں سے غرض نہیں مجھے اس جہاں کی رسائی دے